اسلام علیکم دوستو آپ نے اگر میں جنرلی بات کروں آج باتیں بہت ہوتی ہیں میں بہت کھلی ڈلی بات کر دیتا ہوں کل بھی میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی لیکن وہ میری ویڈیو کمیونٹی گائیڈ لائنز میں آگئی اور اپلوڈ نہیں ہو سکتی حالانکہ کوئی ایسی ورلگر بات نہیں کرتا ریالیٹیز پر بات کرتا ہوں لیکن پتہ نہیں خیر ہیں کوئی انسٹرکشنز ٹک ٹک پہ تو آپ جتنے بھی گانے سنتے ہیں اپنی لائف میں تو آپ اس میں دل ہی آتا ہوگا مجورٹی جتنے بھی سانگز کی ہے آپ سو سانگ اٹھا لیں تو نوے سانگز میرا دل کا ذکر ہوگا آج کل کے زمانے کے بھی اگر آپ سانگز اٹھا لیں تو یہ گانا جب مجھے بھی بہت اچھا لگتا ہے آپ لوگ بھی سنتے ہوں گے میں آپ کو گنگناہ کے سوراتا ہوں تو دل جو ہے نا وہ بڑی ظالم جید ہے ایک بڑا خوبصورت سا شیر میری نظروں سے گزرا تھا اس میں بھی دل کا ذکر تھا میں آپ سے وہ بھی بیان کرتا ہوں شاعر کہتا ہے کہ کمپیریزن پیش کرتا ہے آساب کا اور دل کا کہتا ہے کہ میں نے آساب کو پتھر کا بنا رکھا ہے میں نے آساب کو پتھر کا بنا رکھا ہے ایک دل ہے کہ جو کہ بنتا ہی نہیں پتھر کا کمال بولا ہے اس بنتا ہے تو یہ جو دل ہے یہ پتھر کا نہیں بن سکتا اس لیے کہ انسان اپنے سے جڑے لوگوں کے ساتھ توقعات ختم نہیں کر سکتا گورے کہتے ہیں ایکسپیکٹیشنز آلویز ہرڈز ہم لوگ کہتے ہیں توقعات مت رکھو توقعات رکھو گے تو ہرڈ ہوگے خوش رہنا ہے تو توقعات مت رکھو لیکن میں ایک بات پوچھتا ہوں کیا یہ پوسیبل ہے کہ آپ توقعات نہ رکھیں کیسے پوسیبل ہے چلیں ہم شروع کرتے ہیں پرسنل لائف سے کیا ہم اپنے ماں باپ سے توقعات نہ رکھیں کیا ہم اپنے گھر میں اپنے لائف مارٹنرز سے توقعات نہ رکھیں کیا ہم اپنے بچوں سے توقعات نہ رکھیں کیا ہم اپنے بہن بھائیوں سے توقعات نہ رکھیں اپنے رشتہ داروں سے توقعات نہ رکھیں آپ جوب کرتے ہیں جن کے ساتھ آپ کا صبح سے لے کے شام تک کاؤٹ نہ بیٹھنا ہے تو کیا ہم اپنے کلوز کلیکس کے ساتھ بھی توقعات نہ رکھیں جن کے ساتھ ہم بیٹھ کے ڈیلی چائے بیتے ہیں گپ شپ لگاتے ہیں کیا ہم اپنے جونئرز سے توقعات نہ رکھیں جنہیں ہم فیسلیٹیٹ کرتے ہیں کیا ہم اپنے سینئرز سے توقعات نہ رکھیں جن کی ہم دل سے تابداری کرتے ہیں توقعات لازم و ملزوم ہیں لیکن اینڈ میں بات وہی سچی ہے جو بڑوں نے کہہ دیا ہے کہ توقعات نہ رکھیں توقعات ہمیشہ درد دیتی ہیں پوشش کریں اپنی زندگی میں توقعات نہ ہی رکھیں جو آپ کے ذمہ ہے دیے جائیں اچھے سے دیے جائیں تاکہ کل کو ہم رہیں یا نہ رہیں ہم سے جڑے لوگ کبھی تو یاد کریں گے کہ ہاں وہ شخص اچھا تھا سو جگوں پہ اچھا نہیں تھا تو پچاس جگوں پہ اچھا تھا کہیں دس جگوں پہ تو اچھا ہوگا جتنا اچھا بن سکتے ہیں اچھا بن کے رہے آپ کے حصے میں جو مصبت پوزیٹیو چیزیں ہیں وہ بانٹیں اور بس پرواہ نہ کریں کہ لوگ کیا کرتے ہیں لوگوں کی پرواہ کرنا چھوڑ دیں لوگوں کی پرواہ کریں گے تو کچھ بھی نہیں کر سکیں گے لگے رہے ہیں تو اس ڈسکیشن کا یہ سلوٹ جو ہے یہ دس منٹ کی ہے ابھی پانچ منٹ اور تیتری سیکنڈ ہوئے ہیں میں چاہ رہا ہوں کہ دس منٹ پورے کر لوں ساتھ ساتھ فیلڈ میں بھی جا رہا ہوں آپ لوگوں سے بھی بات کر رہا ہوں پہ سارا دن ٹائم نہیں ملتا تو دو لائنیں پھر آپ کو سناتا ہوں جو میری بڑی فیورٹ لائنز ہیں زندگی کی ڈگر ہے انوکھی ڈگر کوئی سمجھا نہیں کوئی جانا نہیں چلنا ہے عمر بھر کل کی کس کو خبر منجلوں کا کوئی بھی ٹھکانا نہیں لانا 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 اے 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 ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے بات میں شروع کی تھی دل سے دل جتنے بھی سانگز ہیں بہت ہی خوبصورت بہت ہی مشہور سانگز ہیں ابھی ہائی سکول میں پڑھتے تھے تب ایک سانگ آیا تھا ایک مووی آئی تھی رہنا ہے تیرے دل میں یہ لائن بڑی اٹریک کی تھی بہت زیادہ اس لائن نے مجھے اٹریک کیا تھا تو ذرا ہٹکے سٹوری تھی مووی اس وقت کوئی زیادہ ہٹ نہیں ہوئی لیکن اس کے گانے بہت ہٹ تو اس کا ایک سانگ ہے میں آپ کو اس کی ایک لائن سناتا ہوں کیسے میں کہوں تجھ سے رہنا ہے تیرے دل میں کیسے میں کہوں تجھ سے رہنا ہے تیرے دل میں تو یہ جب ہم سانگز کوارے ہوا کرتے تھے اور جب ہی ہم کانہ کاتے تھے جب میں یہ کانہ کاتا تھا تب تو کمال کی فیل آتے تھے آج بھی جب میں یہ سانگ سنگ کرتا ہوں تو کمال کی فیل آتے تھے اللہ تعالی ہم سب کو امن و سکون اطاع فرمائے اللہ تعالی ہم سب کی زندگیوں میں خوشیاں لے کے آئے اللہ تعالی ہم سب کی زندگیوں سے دکھوں کو مٹا دے ریموف کر دے ہمارے ملک کو ہماری عوام کو ہم سب کو ایک اچھی زندگی ایک اچھا ملک اور خوشحالی دے آمین اجازت چاہتا ہوں دوستو آج ایک نئی یونین کاؤنسل نیا ایریا نئی فیلڈ نئی ٹیمز نئے جذبے کے ساتھ آج کے دن کی شروعات کرتے ہیں اور پھر آپ کو آج کے دن کی فیلڈ مانیٹرنگ کے بھی جھلکیاں آپ سے شیئر کریں گے کلائمز آپ سے شیئر کریں گے انشاءاللہ اور سب سے آخر میں اللہ تعالی ہمارے ملک کو پولیو جیسی موزی بیماری سے نجات دلائے آمین سمہ آمین رب العالمین جزاک اللہ آپ کے ٹائم کا بہت بہت شکریہ